یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ٹھیک ہے لکھا ہے لیکن انہوں نے مسننفین نے بھی کیا کیا بھئی ان کے سامنے جو بات آئی انہوں نے اس کو لکھ دیا اور ابن مانجا کے اندر تمام ایسی احدیث سیاستہ میں موجود ہیں جو ضعیف ہیں ہیں کہ نہیں ہیں تمام ضعیف احدیث سیاستہ کے اندر موجود ہیں تو بہجتل اسرار کے اندر آ جانا یا کسی بھی ان کی تعریف و توصیف پر کوئی کتاب اگر ہے اس میں آ جانا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ واقعہ وہ بات صحیح ہو بھئی آپ سوچ کر دیکھئے کہ کوئی مومن بندہ نیک بندہ اتنا تکبرانہ جملہ نہیں بول سکتا آپ بولتا ہوں کسی سے آپ کسی سے کہتو صدیق اکبر نے کسی سے کہا کہ میرا قدم تمام صحابہ اکرام کی گردن پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ جملہ نہیں بولا کہ میرا قدم وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی گردن پہ کبھی نہیں کہا یہ تکبرانہ جملہ کوئی ولی کیسے کہ ویڈیو کلپ آپ نے سن ہی لی ہوگی جیسا کہ غوث آزم کا فرمان ہے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ جن کے بارے میں مفتی سید عالم مداری صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ یہ جملہ تکبرانہ ہے غوث آزم سے یہ ثابت نہیں ہے ثابت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ اس کے اندر اس میں میں والی بات نظر آ رہی ہے کہ میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے یعنی غوث آزم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو اس میں تکبر نظر آ رہا ہے اس لیے یہ غوث آزم کا نہیں ہو سکتا باکہ ان کا اعتراض یہ کہ یہ سے کوئی جملہ تکبرانہ صحابہ سے ثابت نہیں اور ایسی کوئی بات کبھی نبی نے بھی نہیں گئی جس میں میں والی بات ہو تو پھر غوث آزم سے اس طریقے کی یا کسی ولی سے یہ بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ تکبر ان کو نظر آ رہا ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے اس طریقے کا معاملہ ثابت نہیں نبی سے ثابت نہیں لہٰذا ولی سے کیسے یہ اس طریقے کی بات ہو جائے گی کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے سب سے پہلے تو مقتصر میں یہ بتاؤں کہ عالم مداری صاحب کہ آپ کو ایسا کوئی اصول کہیں مل گیا لکھاوا کہ جو کام صحابہ سے ثابت نہیں ہوتا وہ کام ولی سے ثابت نہیں ہو سکتا یا جو کام صحابہ نے نہیں کیا چاہے وہ کال میں ہو یا فیل میں ہو کہ ان کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تو ایسا کوئی اصول اور ذابطن نہیں ہے کیونکہ آپ پڑے لکھے ہیں تو اس طریقے کی بچکانہ والی باتیں یا اعتراض کرنا یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی قابل اور مفتی شخص کو اس طریقے کی بات کرے کہ یہ ولی سے کیسے ہو جائے گا کیونکہ صحابہ سے نہیں ہے یہ ایک دور میں بد مذہب لوگ کرتے ہوئے تو اچھے لگتے تھے کہ جیسے وہاں بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ معاملہ تو صحابہ سے نبی سے ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ کام درست نہیں ہے لیکن اگر یہ کہ آپ بھی اس طریقے کی جملے بولیں گے تو بہت غور کرنے والی بات ہے کہ آپ کا معاملہ بد مذہب ان کے اعتراضات کی طرف کتنا زیادہ جاتا ہے دوسری بات یہ کہ صحابہ سے کسی بات کا ثابت نہ ہونا ولی سے ثابت نہیں ہو سکتا یہ کوئی قائدہ بھی نہیں ہے اور رہا یہ کہ غوث اعظم کا یہ فرمان تکبرانہ ہے سوچنے والی اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ عوام الناس کے اندر اس طریقے کی باتیں کرنا کہ جس کا کوئی بھی عقائد سے معاملہ نہیں ہے ضروریات دین سے معاملہ نہیں ہے فقط یہ آپ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اگر غوث اعظم کا یہ حکم آپ مان لیں گے کہ ان کا قدم تمام ولیوں کی کردنوں پر ہے تو آپ کو پھر یہ ماننا پڑ جائے گا کہ ان تمام ولیوں میں مدار پاک سید مدار پاک ریدی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل ہیں جو کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے اس لئے سب سے آسان طریقہ آپ نے نکالا کہ غوث اعظم کو ولی تو مانو لیکن اس والی بات کو غلط ثابت کر دو تاکہ جو ہے وہ اپنا سلسلے کے بزرگ جو ہے نا محفوظ ہو جائیں کیونکہ اگر اس بات کو مان لیا جائے گا کہ سب ہی ولیوں کی گردنوں پر ہے تو پھر ہمارے بزرگ بھی اس میں آ جائیں گے اور یہ آپ کو جو ہے وہ بات برداشت ہوتی نہیں ہے اس لئے آپ کبھی کبھی اس طریقے کی باتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے اندر غوث پاکیس بات کو آپ نے کہا کہ یہ تکبرانہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کتاب کا آپ نے نام لیا بیہجت الاسرار یعنی بہجت الاسرار کے بارے میں غالباً آپ بات کر رہے تھے اس کے اندر یہ بارت لکھی ہوئی ہے اسی طرح غوث اعظم کے اور بھی کرامتیں اور فضیلتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں پانسو سال کے قریب کا عرصہ ہوا ہے تمام محدثین اس وقت کے اور مفسرین اور علماء نے اس کتاب کو جو ہے ایک حجت مانا ہے ساتھ میں اس قول کو بھی مانتے چلے آئے ہیں جیسے کہ اب عوام الناز بھی سنتی چلے آئی ہوگی کہ یہ بہت مشہور اور معروف قول ہے غوث اعظم کا جو تواتر سے ثابت ہے کہ غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے لہٰذا اب کسی شخص کا یہ کہنا کہ نہیں یہ تکبرانہ جملہ ہے گویا اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بڑے بڑے یہ کہتے ہیں کسی چھوٹے بچے کو یہ چوزہ یعنی کل انڈے سے نکلا ہے حالانکہ میں آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح چوزہ انڈے میں سے ابھی نئی نکلا ہے اس طریقے کی بات کوئی چھوٹا بچہ کرتا ہے تو سیم ویسے ہی آپ کا معاملہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تکبر والا جملہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے پتا چل گیا مجھ سے پہلے پانسو سال میں جتنے محدث مفسر علماء گزرے ان کو آج تک یہ معلوم ہی نہیں چلا کہ یہ جملہ تکبرانہ ہے آج آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ غوث آزم کا ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں تکبر ہے تو یہ بھی بہت سوچنے کی بات ہے کہ اپنے سے پہلے والوں پر تنز کرنا یا اپنے سے پہلے والوں کو برا سمجھنا یا کم عقل سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ میں زیادہ قابل ہوں تو یہ میں والی بات تو خدا آپ کے اندر بھی نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تاکہ فیمس ہو جائیں تو کسی اولیاء اللہ کو تذکرہ کرتے ہیں اس طریقے کے تاکہ لوگ ان کو جواب دیں اور وہ فیمس ہو جائیں تو وہی کام سے آپ کا ہے کہ آپ کو بھی غوث آزم کا وہ قول ملا کہ جس کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں آج تک کس نے اعتراض والی باتیں کی نہیں لیکن کیونکہ آپ کے سلسلوں سے اعتراض ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے بھی یہاں پر ہاتھ آزمانی کی کوشش کی اس وصہ پیدا کر دیں گے لوگوں کے ذہن میں پھر کوئی آپ کو جواب دے گا تو آپ یہ سوچیں گے کہ وہ فیمس ہونے کے لئے آپ کو جواب دے رہا ہے حالانکہ آپ خود فیمس ہونے کے لئے اس طریقے کی بات کرتے ہیں تو یہ جملہ غوث آزم کا بالکل دروست ہے اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ آلہ حضرت کی تحقیق کو آپ مانتے ہیں تو آلہ حضرت نے فتاور عزویہ میں اس والے جملے کو بارہا نکل بھی کیا ہے تو اس لئے شائری کے اندر بھی نکل کیا ہے تو آپ کو آلہ حضرت کی تحقیق سے محبت ہے تو آپ کو اس جملے کو بھی مان لینا چاہیے دوسری بات یہ صحابہ اکرام سے اس طریقے کا کوئی معاملہ ثابت نہیں ہے تو یہ اعتراض تو واقعی بچکانہ ہے کہ صحابہ سے جو بس ثابت نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہو سکتی تو ایسے بہت سارے اولیاء اللہ کے کول اور فیل ثابت ہیں کہ جو صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہیں مثال کے طور پر غوث عظم ہی کے بارے میں بہت ساری چیزوں اور بھی مشہور ہیں جیسا کہ ان کا عرصے دراز تک کم کھانا اور پھر ایک عرصہ یا ایک مدت تک پھر بلکل بھی کھائے پیے بغیر رہنا یہ بھی غوث عظم نے فرمایا اب کسی صحابہ سے تو ایسا ثابت نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں اس طرح عبادت کریں کہ انہوں نے کھانا پانی بھی سالوں تک نہ کھایا ہو لیکن ان کا اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پھلاتا ہے تو غوث عظم کو کوئی فرمان یہ نہیں یہ کہ تکبرانہ ہے بلکہ یہ کہ آپ اولیاء اللہ کے سردار ہیں سب کی نگہبانی اور حفاظت کے لئے آپ نے اس طریقے کا جملہ فرمایا ہے کہ اور بھی اس طریقے کے باتیں ہیں کہ میرا مرید اگر جو ہے وہ نیک اور پریزگار نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں میں اللہ تعالیٰ کے وہاں جو ہے وہ پریزگار ہوں تو اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ اپنے چھوٹوں کو دلاسہ حصلہ حفظائی کیلئے کی جاتی ہیں تاکہ ان کو احساس رہے کہ ان کا سرپرست موجود ہے اب اس کو آپ تکبرانہ جملہ سمجھ لیں تو عجیب بات ہے آج سے پہلے کے لوگوں نے کبھی اتنا اولیاء اور صوفیاء گزرے انہوں نے اس کو کبھی تکبرانہ جملہ جو ہے وہ نہیں سمجھا اور یہ کہ صحابہ سے ثابت نہیں تو غوث عظم کے بہت سارے ایسے کرامتیں ہیں جو آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کرامتیں ہیں اور وہ کرامتیں صحابہ سے ثابت نہیں ہیں تو آپ کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا پھر غریب نماز کا جو ہے وہ پیالے کے اندر انہصادر کو لے لینا پھر کوئی اعتراض کرے کہ کوئی یہ بھی ثابت نہیں ہے تو کیا آپ غریب نماز کی اس کرامت کو بھی جھٹلا دیں گے تو یہ کہنے سے کہ غوث عظم کا اس طریقے کی بات صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو آپ کا یہ اعتراض تمام اولیاء اللہ کی کرامتوں پر جائے گا کہ جو کرامتیں صحابہ سے ثابت ہے ہی نہیں اور اولیاء اللہ سے ثابت ہیں تو پھر یہ تو بہت بچوں والی بات ہو جائے گی کہ مطلب جس طرح وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں وہ دوسری آپ نے کہا کہ حدیثوں کے اندر اس طریقے کی بات نہیں ملتی کیونکہ یہ تقبرانہ ہے تو بقول آپ کے ہی تقبرانہ ہے حدیث پاک کے اندر آپ کو میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی باتیں کی ہیں جو بقول آپ کے تقبرانہ ہو سکتی ایک سی سب سے بڑی مثال ہے سرکار کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے اب یہاں پہ بھی بظاہر ہوتے ہیں نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے سے مخاطب ہو کے رہیں گے میری شفاعت جو ہے یعنی میں شفی ہوں شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت یہ ہے تو کیا آپ کو یہ بھی تقبرانہ جملہ لگے گا کہ حضور نے اس طریقے کا دعویٰ کیسے کر دیا پھر حضور کا یہ بھی فرمانے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں تو یہاں بھی میں والی بات ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں اسی طرح ایک اور ہے کہ اگر میں ہاں کر دیتا یعنی اگر حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال مسلمانوں پر فرض ہو جاتا اسی طریقے سے بے شمار ہے میں نے چند آپ کو مثالیں دے دی کہ آپ کی اکل میں جس کو تکبر آپ کی اکل چھوٹی اکل جو سمجھ رہی ہے وہ تکبر ہمیشہ نہیں ہوتا اس طریقے کی جملہ آپ نے کہا نبی سے صحابت سے ثابت نہیں تو میں نے کچھ مثال آپ کو دے دی کہ اس طریقے کی جملے ثابت ہیں اب آپ کی اکل اس کو تکبر سمجھے تو الگ بات ہے یہ چند مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیثوں کے اندر اس طریقے کی الفاظ ملتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے خود سے مخاطف ہو کے فرمایا کہ میرا یہ مرتبہ ہے میں اللہ تعالیٰ کہ میں یہ مرتبہ رکھتا ہوں اور میں چاہوں تو ایسا ہو جائے میں نہ چاہتا تو ایسا ہوتا میں چاہتا تو اس طرح ہو جاتا اور میرے کہنے سے یا چانے سے ایسا ہو جاتا اور پھر وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سارے نبی انکار کر دیں گے شفاعت کے لئے پھر میں اکیلا رہوں گا جو شفاعت ہے کبرہ جس کو حاصل ہے کہ میں امت کے گناہگاروں کی شفاعت اور جب تک نہیں جاؤں گا جنت کے اندر جب تک ایک ایک کی شفاعت نہ کروالوں تو اس طریقے کی باتیں حدیث پاک کے اندر بھی ملتی ہیں تو حوث آزم میں حوث آزم کے اوپر اس طریقے کا تفسرہ کرنا کہ یہ ان کا کال نہیں ہے ماذ اللہ یا یہ تقبر والا ہے تو اس طریقے کی باتیں کرنا درست نہیں ہے باقی صحابہ والا اعتراض تو بلکل بچکانہ ہے بہت سی کرامتیں اس سے خارج ہو جائیں گی خود مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر میں کہوں کہ ان کی جو اتنی طویل عمر شریف ہیں انہوں نے پائی اور اس عمر شریف کے اندر بہت عبادتیں کریں تو عمر کے لحاظ سے تو صحابہ کی اتنی بھی عبادت پھر ثابت نہیں ہو پائے گی کہ ان کی عمریں تو چھوٹی ہوا کرتی تھی اتنی نہیں ہوتی تھی تو پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے اور پھر بہت سارے اس طریقے کے معاملے جس میں ایک مثال میں نے خواجہ غریب نماز کی دی ہے کہ پیالے کے اندر انا ساغر کو لے لینا تو کہ صحابہ سے ایسا فعل ثابت ہے اور اس طریقے کی بہت سے صوفیہ اور اولیاء اللہ سے کرامتیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ تعبیر کرنا کہ صحابہ سے نہیں ہے تو ان کو سچا نہیں مانا جا سکتا یا یہ قول قوصہ آزم کا ہے صحابہ سے کیوں نہیں ہے تو صحابہ سے ہونا ضروری بھی نہیں تھا بہت سارے معاملے ہیں جو صحابہ سے نہیں ہوتے ایک اگزامپل اور اس کا میں آپ کو آسان دے دوں تاکہ عوام ان ناس کے بات سمجھ میں آ جائے میں جو ہے وہ بدوار کے ایک دن مقرر کر لیتا ہوں ویڈنیس ڈے کا اور پھر اس دن میں ایک اگزامپل ہے یہ کہ بدوار کا دن مقرر کر کے میں اس دن روز ڈیلی یعنی ہر بدوار کو تین بجے کے ٹائم دو رکعت نماز جو ہے نا نماز توبہ کے نام سے پڑھوں اور میں یہ سلسلہ جاری رکھوں اپنی موت تک یعنی میں ایک دن مقرر کر لوں کہ وہ بدوارا دن ہوگا اور دوپیر کے تین بجے ہوں گے میں ہر بدوار کو تین بجے دو رکعت نماز پڑھوں گا اب کیا اگر میں یہ فیل جو ہینا زندگی پر کرتا رہوں تو اس پہ کوئی اتراز یہ کرنے لگے کہ بھئی یہ فیل تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بچکانہ اتراز سمجھا جائے گا کیونکہ میرا یہ کام کرنا جائز ہے اور ثواب کا بھی ہے اور اگرچہ یہ ثابت بھی نہیں ہے کہیں حدیث کے اندر کے بدو کا دن تین بجے نماز پڑھنی پڑھنی ہے لیکن میں اس کو خود پہ لازم کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہوں تو لہٰذا کسی کا کوئی فیل ثابت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ فیل خلاف شریعت تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی سا معاملہ تو نہیں ہے تو اس طریقے سے صحابہ سے وہ کام ثابت نہیں ہے لیکن وہ کام ہر بدوار کو دو رکعت کا نماز پڑھنی مجھ سے ثابت ہو سکتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کی کوئی شان اس میں کم ہو جائے گی یا ان کا مرتبہ گڑ جائے گا ان کا مقام تو اپنی جگہ رہے گا ہی رہے گا لیکن جو غوث عظم کا فرمان ہے کہ میرا قدم تمام علیاء اللہ کی گردنوں پر ہے وہ بھی بالکل حق ہے اور اس تمام علیاء میں تمام ہی علیاء شامل ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سلسلے کے بزرگوز سے باہر ہیں کلٹ کریں قضا کیلکولیٹر ڈاٹ ایس ایم ایس وارسی ڈاٹ کام پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا